اسلام علیکم آخر ازمائشوں سے اتنا گھبراتے کیوں ہوں پھر اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیرے میں کیوں لے جاتے ہو سوچو اس رب نے عزت آدم کو بھی ازمائیا تھا فلان درکہ پھل نہ کانا ان کی اولاد کو کیسے نہ ازمائیا جائے گا اور اگر یہ جان لو اللہ پاک نے اس ازمائش کے بعد تمہیں کس مقام پر لے جانے کر سوچا ہے تو تم گم میں بھی مسکرانہ سیکھ جاؤ گے پھر تمہاری وہ ازمائش ایک گھٹن بوجھ نہیں بلکہ تمہارے لیے سکون بن جائے گی ان ازمائشوں کے بعد تم نے اللہ کو پانا ہے تم خوش نصیب ہو اللہ نے اپنے محبوب میں چھن لیا اس کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے کیونکہ ازمائش کا یہ سخت امتحان وہ ان سے لیتا ہے جو اس کے محبوب بندے ہو جنہیں وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے اور وہ پھر اگر ازمائش کے وقت ثابت قدم رہے حالات کا ڈھٹ کے مقابلہ کیا سبر کے دامد کو نہ چھوڑا اور مانگتے رہے پھر جان لینا تم نے اپنی منزل پا لی اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی منزل اور سنو جب ازمائش کا وقت آتا ہے کوئی کھٹر مدلہ آتا ہے تو یہ نہ سوچو اللہ پاک ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کہاں ہیں آپ کیوں نہیں سن رہے کیونکہ یاد رکھو امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے بے شک وہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے لیکن وہ تمہارے ذرف کو تمہارے صبر کو ازمارہ ہے تب بھی مجھ پہ یقین کامل رکھ کے ڈگمگا جائے دراصل وہ ان ازمائشوں کے ذریعے تمہیں مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ اپنے محبوب بندے کو حالات کے سامنے کمزور کیسے دیکھ سکتا ہے وہ تمہارے اندر صبر یقین تمہارے امان کو مضبوط کر رہا ہے بس ام مشکلات میں پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ کی قربت ملے گی اس بات سے ہوش ہو جانا اور وہ اپنے بندے کو ازمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اس سے نکالنے کے وسیلے بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ازماتا ہمیں بس صبر سے کام لینا ہے اس سے مانگتے رہنا اس سے پکارتے رہنا پھر جلد ہی تمہارے سارے امتحان خاتم ہو جاؤ گے اور وہ سب پالو گے جس کی چاہت ہے انشاءاللہ